صحیح کہ عوام کو مار دیں اور کوئی نکلتا تو نہیں ہے نہ ان کی کوئی بات نہ یہ عوام کی سننے والے ہیں نہ ان کو کوئی کہنے والا ہے نہ کچھ کرنے والا ہے جو ان کی مند میں آ رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں بس کر رہے ہیں نہ حکومت ہے نہ نام ہے کسی چیز کا کچھ بھی نہیں ہے یقین کریں کیا کرے گریب نہ کھانے کوئے نہ پینے کوئے خون مارا جی آخری دفعہ ان کی حکومت جانے والی ہے ان کے بعد دس پندہ دن رہ گئے ہیں غریب عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے اپنی یاشیاں ختم نہیں کر رہے ان کا دیکھ لیں آپ ایسی ڈی سی ایک افیسر ہیں سرکاری اور ان کے پاس ڈیڈ ڈیڈ کروڑ کی گاڑیاں ہیں ان کی یاشیاں ہیں تو یہ ان کا تو ہمیں میازہ کو گھتنا پڑے گا پاکستان میں رہے ہیں جو رہے ہیں اور یہ غریب کے لیے مسئلہ ہے اور تو کوئی وہ نہیں ہے تو ابھی جیسے بائیکیاں چلا رہے ہو جی جی تو لوگ جیسے ابھی قیمت بڑھائی ہے تو لوگوں سے لوگیں نہیں دیتے تو نہیں ہے پھر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مہنگا ہوا ہے ہم نے تو نہیں مہنگا کیا ہے نا ارتال کرو روڈ پہ آو انہیں صبح صبح بیس اوپے پیٹرول مہنگا کر کے ایک توفہ دیا ہے آپ کو تو کیسا لگ رہے یہ توفہ آپ کو توفہ تو ایسا ہی لگ رہے کہ بندہ کسی باہر کے ملک میں چلا جائے یہاں میں ویسی پیٹرول بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور میرے خواہ سے تو سوڑ پیسی اوپر لیٹر پیٹرول نہیں ہونا چاہیے بہت برا ہوا ہے جی بہت برا ظلم ہو گیا ظلم کی انتہا ہے بیس روپین مہنگا صبح سے پریشانی جب سے قبر سنی یا نا سمجھ یا ری کیا کریں بل بل بہت دائیں گے یہ تو پیٹرول میں بل بہت دائیں گے ہمیں تو ابھی پتہ چلا ہے کہ پیٹرول بہنگا ہو گیا ہے تو ہمیں تو رات کو یہ سنا سا کہ پیٹرول سستہ ہو رہا ہے تو یہ ایک قسم کی نائنصافی ہے تو پیٹرول کو سستہ کرنا چاہیے باقی اس وقت ملک میں مسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن گورمنٹ کو اس وقت جو پیسے آئیں اپنا جو عیاشی ہیں وہ چھوڑ کے جو ہے وہ عموم کے لیے کچھ کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گشہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج سے تقریباً دو سوہ دو سال پہلے مریم نواز فضل الرحمن اور بلاول بھٹو کو عوام کا شدید دکھ محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا انہیں لگا تھا کہ یہ مہنگائی تو عوام کی کمر توڑ دے گی ان کو جو ہے وہ ایک بچینی کی آگ میں اور جو معاشی پرابلمز ہیں ان میں یہ غصیب دے گی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مہنگائی مقاوم مارچ لے کر اسلام آباد آئیں گے اب کون کون ان کے سہولتکار تھے کس کس نے ان کو یہ آئیڈیا دیا تھا کہ آپ یہ مارچ کریں اور یہ حکومت گرائے جائی یعنی کہ ایک ایجنڈا تھا اس عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا اور وہ تھا مہنگائی اور آج ملک کے وسیط تر مفاد میں اساق ڈار خان صاحب نے بیس روپے پیٹرول مہنگا کر دیا اب عوام نہیں ہے کہیں پہ بھی اب جو ہے نہ مہنگائی ہے اور نہ ہی بچاری عوام کی کمر ٹوٹ رہی ہے مریم بی بی بھی بہت خاموش ہے پر سکون ہیں کہ جی اب عوام میں مہنگائی کا نام و نشان نہیں ہے کیونکہ انہیں یقین ہو چلا ہے کہ اب عوام ہی نہیں بچے گی تو مہنگائی کہاں سے ہوگی یہ لوگ غربت نہیں مٹاتے یہ غریب مٹاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے ایسا ایسا غریب مٹا دو غربت خود با خود ختم ہو جائے گی اور یہی ایجنڈا لے کر شاید یہ لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ سے جو بھی ہمارے پیچھتر سالہ تاریخ رہی ہے یا ہم نے جو الیکشن کمپینز دیکھی ہیں ان میں یہی دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے وہ جانے والی ہوتی ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے بعد اس نے الیکشن میں جانا ہے تو وہ ایسے اقدامات نہیں لیتی لیکن یہ حکومت دن دہارے جو ہے پیٹرول مہنگا کر دیتی ہے ڈالر آسمان سے بات کر رہا ہے اس کے باوجود یہ بڑی پر سکون ہے نگران سیٹ اپ پر بات کر رہی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ پائے تکمیل کو پہنچنے جا رہے ہیں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ عوام جو مرضی چاہے کر لے جس مرضی پر تھپا لگا لے جو شور مچالے سوشل میڈیا میں آوازیں اٹھا لیں ہم نے جو کرنا ہے وہ کر کے رہنا ہے یعنی کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے شاید اس وجہ سے وہ بہت مطمئن انداز میں تمام بم عوام پر گرا رہے ہیں عوام کو رگڑا مار رہے ہیں وہ لوگ جو ہم سڑکوں پر نکلتے ہیں سروے کر رہے ہوتے ہیں تو حامل لوگ دکھاتے ہیں کہ آئیے جی دیکھیں یہ ہماری چھوٹی سی دکان ہے اور اس کا جو بل آتا ہے وہ تیس تیس ہزار روپے آتا ہے مطلب بارہ روپے یونٹ جو تھا بجلی کا وہ بہت مہنگا تھا لیکن پچاس روپے سے اوپر جو پر یونٹ ہے بجلی کا وہ سستا ہے اسی طرح پیٹرول اس وقت بہت مہنگا تھا لیکن اب جو بیس روپے بڑھ کر پیٹرول کی قیمت ہوئی ہے وہ تو بڑا ہی معمولی انکریمنٹ ہے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا بلکہ اس آگڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ معیشت اور مضبوط ہوگی وہ تو روزانہ آ کر کرائیڈٹ بھی لے رہے ہیں دیکھیں سٹاک ایکسچینج کیسے اوپر جا رہی ہے آپ سوال تو یہاں پہ یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ ایک طرف آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہو ایک طرف آپ کا ڈالر بھی اوپر جا رہے ہیں لیکن پھر سٹاک ایکسچینج کیسے کام کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ آپ نے پوری اکانومی کو ایک آٹو فیشلی طریقے سے مینج کر رہے ہو ایک مسنوئی ساسیں دے رہے ہو یعنی کہ آپ نے پوری اکانومی کو وینٹی لیٹر پہ لگایا ہو آئے اور یہ سب کچھ کس کے لیے ملک کا مفادات تو اس میں ہوئی نہیں سکتے کیونکہ جس طرح آپ آٹو فیشلی چل رہے ہو جس طرح جو ریل مارکٹ ایلیمنٹس اپنے جسے کہتے ہیں نا وہ پلے کر لیں تو آپ کی تو پوری اکانومی بیٹھ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے آپ اپنے مفادات کے لیے ساری گیمز بچھا رہے ہو آپ کو کہیں سے شیورٹی مل گئی کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے آپ پڑھ لو اگلی حکومت بھی آپ کی ہے آپ فستائیت کا راج قائم کر لو آپ حسیق لو جو مرضی کر لو جھوٹے مقدمات پیش کر دو عورتوں کو پکڑ کے کر لو جو مرضی آپ کر سکتے ہو آپ کر لو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی چھٹیاں ہیں لیکن پھر بھی عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں آج بھی ایک کیس چل رہا ہے وہی توشہ خانہ جسے پہلے ناقابل سمات قرار دیا گیا پھر اس کو قابل سمات قرار دیا گیا اور وہ ایک نئی کئی کورٹ میں وہ کیسز چل رہا ہے اور کل دلاور صاحب جو ہیں جج معزز جسا وہ بزد ہو گئے تھے کہ جی عمران خان جو ہے وہ ہی آج اپنا تمام کلم بن کروائیں گے جواب لیکن عمران خان نے کہا کہ مجھے آج ہی تو سوال ملے میں کیسے کرواؤں گا پھر سمات ملتوی ہوئی اور اب تک کی ریپورٹ کے مطابق عمران خان جو ہیں وہ کلم بن کروا رہے تھے اپنا بیان لیکن ایک طرف وہ کورٹ میں ٹرائل کورٹ میں اپنا جواب کلم بن اپنا بیان کلم بن کروا رہے ہیں تو دوسری طرف اسی کورٹ کے باہر خاردار تارے لگائی جا رہی ہیں اسی کورٹ کے باہر سے بال پکڑ کر کھیچے جا رہے ہیں صحافی اور ان کو پکڑا جا رہا ہے آخر کیوں ایسا کر کے آپ عوام میں یا لوگوں میں کیا پرسیپشن ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہو کیا ان کو میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہو کہ اس طرح کر کے کس طرح کی افرہ تفری آپ پھر ایک کیوس پیدا کرے ہو کہ اب پتہ نہیں خدا نہ خواستہ اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے آپ لوگ امران خان کو مائنس کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہو لیکن امران خان مائنس نہیں ہو رہا تو آپ نے سوچا کیوں نہ عوام کو یہ مائنس کر دیا جائے پورے سسٹم میں سے وہ جو اس کے فنڈمنٹل وائٹس ہیں انہی پر ضرب لگا دی جائے تو میں تو یہ کہوں گے کہ الیکشن میں جو آپ لوگ اتنے پیسے خرچ کرو گے اور اتنا سارا عوام کو پورے ملک کو دو دن کی چھٹی بھی کروا دو گیا صبح سے شام تک اتنی بڑی ایکسرسائز کروا گے لوگوں کو گھروں سے نکلوا گے ان سے ووٹ کروا گے تو اس کے باوجود بھی لوگوں کے ووٹ تو کاؤنٹ نہیں ہوں گے ہم نے سنا تھا پڑھا تھا جہمہوریت ہوتی ہے جس میں بندوں کو جو ہے گنا نہیں کرتے تولہ نہیں کرتے گنا کرتے ہیں لیکن یہاں پہ بندوں کو تولہ جا رہا ہے ہم پچھلے دو سال سے جب سے یہ ریجیم چینج ہوا ہے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بندوں کو تولہ جا رہا ہے کبھی وہ سندھ ہاؤس میں تولہ جا رہا ہے کبھی وہ کشمیر کے اسیمبلیاں ہو جائے یا گلگل بلتستان کا حوال ہو جائے بندے تل رہے ہیں گنا نہیں جا رہا ہے تو آپ جو ہے جب آپ نے اسی طرح کر کے حکومت لانی ہے تو کیوں آپ پورا جو ہے پہلی ملک جو ہے جس معاشی بوران کا شکار ہے پیسے ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو پھر ایک آپ یہ بلا وجہ کی ایکسرسائز کر کے کیوں ملک کا پیسہ اور ٹائمز آیا کر رہے ہو آپ آؤ اور ڈیکلئر کر دو کہ جی اگلا وزیر آزم یہ ہوگا کیونکہ ملکی جسے وسیطر مفادات میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کر کے پیسہ ویسٹ نہ کروائے جائے لوگوں کو زحمت نہ دی جائے اس لئے ہم ڈیسائیڈ کر چکے یہ آپ کا اگلے وزیر آزم ہے یہ آپ کا اگلا وزیر خارجہ ہے یہ آپ کا اگلا وزیر خزان ہے اور ہم جو بھی فیصلے کریں گے وہ ہم صحیح کریں گے عوام کو برداشت کرنا ہوگا سہنا ہوگا برداشت نہیں کر سکتی تو جیسے خودکشیاں کر رہی ہے خودکشیاں کر لے اور اگر خودکشی کرنے کی حمت نہیں رکھتی تو جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بارہ لاکھ کسی سال برین برین ہوا ہے تو یہ ملک چھوڑ کر چلی جائے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ